میں یہ کئی دفعہ سنتا ہوں یہ لفظ سوفٹ ایمیج کہ پاکستان کا سوفٹ ایمیج ہمیں پروپورٹ کرنا چاہیے یہ اس کی مجھے آج تک اس لیے نہیں سمجھا یہ بدقسمتی جب وار آن ٹیرر میں ہم نے شرکت کر رہے تھے تو ہمیں دنیا برا بھلا بھی کہہ رہی تھی ہم ہم کے لیے جنگ بھی لڑ رہے تھے امریکہ کے لیے برا بھلا بھی ہمیں کہہ رہے تھے حالانکہ ہمارا کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی جنگ میں شرکت کرنے کی اور میں اس کو تھوڑا اوٹ اپوز کیا تھا جب پاکستان کے اوپر انہوں نے کہا کہ دی موسٹ ڈینجرس پلیس اور یہاں فنڈمنٹلسٹ ہے اور یہاں ایکسٹریمسٹ ہے تو ہمارے اندر ایک ڈیفنسیف چیز نکلی کہ پاکستان کا سوفٹ ایمیج اگر ہم پرموٹ کریں گے تو دنیا کہہ گی کہ یہ بڑا زبردست ملک ہے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی سوفٹ ایمیج یہ ایک احساس کم تری سے آپ یہ اس چیز کے پر لگ جاتے ہیں اور وہ جو کوئن کیا تھا فریز اس وقت انلائٹن موڈریشن سوفٹ ایمیج پر پروڈیوز کرنے کے لیے کیونکہ میں تو اس سے گزرا ہوں مجھے تو طالبان خان کہتے تھے ان دنوں میں تو یہ انلائٹن موڈریشن کیا چیز تھی ابھی تک کسی کو اس کی سمجھ نہیں ہے یہ کیا چیز تھی وہ لوگوں نے اس کو ایسے پسیف کیا کہ انلائٹن موڈریشن کا مطلب کہ میں انگریزی بولنی شروع کر دوں اور میں سوٹ شوٹ پہن لوں تو یہ ہم یعنی کہ ہم آپ ہی کی طرح ہیں یہ ہمارا سوفٹ ایمیج ہے یہ سوفٹ ایمیج نہیں ہے آپ کا ہماری جو سوفٹ ایمیج ہوتا ہے وہ خودداری سے آتا ہے سیلف بلیف سے آتا ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو پہلے اپنی عزت کرتا ہے جس میں احساس کم تری جس میں سیلف اسٹیم نہیں ہے وہ دنیا کو کاپی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں اعتماد نہیں ہے سیلف بلیف نہیں ہے اپنے سے شرم آتی ہے دنیا اس کی عزت نہیں کرتی جو اگر ہم نے اپنا سوفٹ ایمیج پروموٹ کرنا ہے تو پاکستانیت پروموٹ کریں وہ ہے سوفٹ ایمیج آپ کا ہر طرح یہ یاد رکھیں کہ ملک ایسے نہیں بنا تھا جو ہمارے فاؤننگ فادرز تھے ان کی فلوسفی اگر آپ پڑھیں وہ بڑے عظیم لوگ تھے قائد اعظم اور علامہ اقبال علامہ اقبال جیسا کوئی چار سو پانچ سو سال میں مسلمان ذہن نہیں آیا جو علامہ اقبال تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا علامہ اقبال کی گریٹنس کیا تھی انہوں نے ویسٹن فلوسفیز اور اپنی فلوسفیز کا تجزیہ کرتے ہوئے اوریجنل تھنکنگ لے کے آئے یہ تھا ہمارا جو ہمارے فاؤننگ فادرز تھے اور قائد اعظم کے بھی آپ سارے جو ان کے پڑھ لیں جو انہوں نے جتنی بھی پاکستان کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹس تھی میں آپ پتہ چلے گا وہ بڑے ذہن تھے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اپنے یوتھ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہوپ ہے وہ ہمارا سکسٹی پسنٹ پاکستان کا یوتھ ہے پاپلیشن انڈر تھرٹی سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے ہمارا یہ جو میں نے ابھی دیکھا چھوٹا سا یہ سٹارٹرز تھے یہ شو کرتا ہے کہ انہوں میں بڑا پوٹنشل ہے جو انشاءاللہ یو سی ایل اے سے یہ سیکھ کی آئیں گے یہ جو ٹیکٹیکل سائیڈ ہے فلم میکنگ وہ تو پرفیکٹ کر لیں گے جو کانٹینٹس ہے وہ میں ہوپ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر آپ ادھر ڈھونڈیں گے ریل لائف سٹوریز اور یہاں بڑی بڑی آپ کو سٹوریز ملیں گے میرے میں ایک آپ کے ساتھ نے وٹنس ہو اس سے زیادہ جنرس لوگ آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے جتنی ہماری قوم ہے